سبسکرائب کریں ٹیک سیروائیول یوٹیوب چینل کو اور بیل ایکن کا دوائے ہیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کی مل جاتی تھی مگر بیٹا میں دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی نہ تو کلوز بیٹا میں اور نہ ہی پبلک بیٹا میں تو یار یہاں پر میں آج آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والا ہوں اور گوڈ نیوز کے ساتھ بات کروں گا کہ بھئی آپ کو اپ ڈیٹ اب کب دیکھنے کو ملنے والی ہے اور اس کے ساتھ کونسی اپ ڈیٹ ہوگی تو یہاں پر سب کچھ ڈیٹیل کے ساتھ بات کرنے والے ہیں اگر تو یار ویڈیو پسند آئینا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر تو چینل پر نہیں ہوتا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ نیو آنے والی اپ ڈیٹ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو یار یہاں پر میں آپ کو جو بھی دکھاؤں گا سب ایمائی کمیونٹی پر دکھاؤں گا مطلب کہ یہاں پر کچھ لوگ یہ بولتے ہیں کہ بھئی آپ فیک بول رہے ہو یہ بول رہے ہو وہ بول رہے ہو تو بھئی یہاں پر میں آپ کو ساری چیزیں دکھا دیتا ہوں جس سے آپ کو بھئی انفارمیشن پوری ہو سکتے اور آپ مجھے کمیونٹ میں فیک نہیں لکھ سکتے کیونکہ یہاں پر میں آپ کو پورا پروف دکھا رہا ہوں تو یار یہاں پر میں آپ کو دکھاتا چلوں نیچے تو یار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اپ ڈیٹ ہمارے لئے کیوں دیلے کی گئی تھی اور اب ہمارے لئے آ رہی ہے یہ جو اپ ڈیٹ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں دی ریزن وائی ڈیلو پر روم ہیز بین ڈیلیڈ اس بکاز شاومی چائنا اس ٹیمپریلی کلوز دی انٹرنل ٹیسٹنگ چینل کلوز بیٹا ڈو ٹو مینٹینس ایشو گائز ہمارے جو ڈیوائس ہے اس میں کچھ ایشوز آگئے تھے جس کی وجہ سے ہمارے جو کلوز بیٹا اپ ڈیٹ ہے اسے سسپینڈ کر دیا گیا تھا یا کہہ لئے یہ تیمپریلی سسپینڈ تھی وہ اسی وجہ سے داہر سی بات ہے جب کلوز بیٹا میں نہیں آئے گی تو ہمارے لئے بیٹا میں کہاں سے آئے گی جب فرائیڈے ہوگا تو تو یہاں پر بھئی اب آگے ہے ہائیور مینٹینس ایز آور انٹرنل ٹیسٹنگ ہیز بین اپننگ اگین ہمارے لئے اب یہ جو مطلب کہ اور مطلب کہ ہمارے لئے جو کلوز بیٹا اپ ڈیٹ ہے یہ دوبارہ سے اب کی جائے گی سٹارٹ کیونکہ انٹرنل ٹیسٹنگ میں پہلے کچھ پرابلم تھی تو اب انہیں فکس کر دیا گیا ہے اور اب یہ جو اپ ڈیٹ ہے ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی بہت جلد تو اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں کہ یہ شاومی کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے کہ ہمیں یہ اپ ڈیٹ کب دیکھنے کو ملے گی پھر یہاں پر میں آپ کو نیچے بتاتا چلوں آپ دیکھ سکتے ہیں آفٹر انٹرنل ٹیسٹنگ is over it will be made available to everyone یہاں پر اس کی انٹرنل ٹیسٹنگ پہلے کی جائے گی اس کے بعد یہ ہمارے لئے available کی جائے گی سبھی کے لئے we can expect the release sometime this month ہم یہاں پر expect کر سکتے ہیں کہ شاید ہمیں اس منت دیکھنے کو ملے or at the very latest at the end of June یا ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہاں پر June میں دیکھنے کو ملے ویسے یہاں ہوگا تمہیں کیونکہ یہ ایک کافی مطلب کہ یوٹیوبر ہیں انہوں نے یہاں پر ان فیچرز کے محلے میں بات بھی کی اور کچھ لوگوں نے نوٹفکیشن بھی دکھا دیا ہے سکرین شوٹ کے بھائی دیکھنے کو مل گئی ہے شاید انہوں نے خود سے انسٹال کی ہے مگر یہاں پر ابھی تک رولنگ آٹ ہونا سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اور اس کے ساتھ یہاں پر بات کرو یہاں پر لکھا گیا ہے انٹرنل ٹیسٹنگ has been successful with no major bugs affecting the device اب یہاں پر ہمیں کوئی بھی بگ دیکھنے کو نہیں ملا ہے مطلب کہ یہ جو device ہے اس میں اب کوئی بھی بگ نہیں ہے اس کی اپ ڈیٹ میں the release of developer room for Redmi Note 7 Pro is just around the corner it will some screen shoot taken as ہمیں یہاں پر کچھ سکرین شوٹ دکھائے گئے ہیں اور Redmi Note 7 کی میں بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں پہلے میں Redmi Note 7 کی بات کرلوں تو یہاں پر 9.5.14 کا ہمیں جو closebit update ہے وہ دیکھنے کو ملا ہے اور یہاں پر آپ کو کچھ چینل پر اس کے فیچر کے بارے میں بتا دیا ہو گیا ہوگا آپ سرچ کر کے دیکھ بھی سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ جو فیچر ہے مطلب کہ یہاں پر شو گیا گیا ہے Redmi Note 7 Pro 9.5.14 کے ہمیں update جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی اس کے ساتھ نیچے یہاں پر تھوڑا بہت ہمارے لئے change log بھی mention کر دیا گیا ہے کہ ہمیں جو update ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں 9.5.14 کا change log اس کے ساتھ Redmi Note 7 Pro کے لئے ہے اس کے بعد یہاں پر آگے ہے as soon as China developer will be released to public ever we expected Indian global developer room to follow suit پہلے یہ بہت رہے ہیں کہ یہاں پر چائنہ میں پوری طرح سے release کر دیا جائے public میں اس کے بعد ہی جو انڈیا ہے اس کے گلوبل میں مطلب دیکھنے کو ہمیں یہ جو update ہے یہ دیکھنے کو ملے گی اور اس کے بعد تھوڑا تھا ٹائم لگے گا بہتا ٹائم نہیں لگے گا یہاں پر سٹارٹ ہو گئی ہے تو اب ہمیں دیکھنے کو مل جائے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو آج رات دیکھنے کو مل جائے کل رات دیکھنے کو مل جائے مگر اب یہاں پر آپ کو update دیکھنے کو لازمی ملے گی تو یار فلحال اس ویڈے بھی اتنا ہی اگر تو یار ویڈے پسند آئی ہونا تو ویڈے کو لائک کر دینا اور اس کے ساتھ یہاں پر میں آپ کے ساتھ بات کر سکتا ہوں Redmi Note 7 کی تو یار یہاں پر Redmi Note 7 Pro جو device ہے اس کو دیکھنے کو اب اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملے گی تو یہاں اس کے ساتھ بہت سارے چانسز ہیں کیونکہ ریڈمی نوٹ 7 اور ریڈمی نوٹ 7 پرو یہ دونوں ڈیوائسز ایک ہی تھے جیسے ہیں اور یہ ایک ہی جیسے مطلب کہ لانچ ہونے والی مطلب ایک ہی ٹائم میں لانچ ہونے والی تو نہیں ہے مگر تھوڑا بہت گیپ تو ہے مگر یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جو ریڈمی نوٹ 7 پرو ہے یا ریڈمی نوٹ 7 ہے اس میں بھی اپ ڈیٹ میں ہمیں کچھ دیکھنے کو اب ریڈمی نوٹ 7 میں دیکھنے کو ملے گا اگر ریڈمی نوٹ 7 پرو کو اب اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل جاتی ہے تو ریڈمی نوٹ 7 کو بھی دیکھنے کو اپ ڈیٹ ملے گی اور یہ کب دیکھنے کو ملتی ہے اس کے بارے میں اب انفرمیشن نہیں ہو سکتا ہے کہ جیسے ہمیں انڈیا میں آئے اس کے ساتھ ریڈمی نوٹ 7 کی بھی چائنا میں کچھ مطلب ہونا شروع ہو جائے تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ ہمیں ریڈمی نوٹ 7 کے لئے کوئی انفرمیشن دیکھنے کو مل سکتی ہے جیسے انفرمیشن دیکھنے کو ملے گی میں آپ کے لئے اس کے لئے ایک ویڈیو بنا دوں گا تو یار اگر تو ویڈیو پسند آئی ہونا تو ویڈیو کو لائک کر دینا اگر تو چینل پر نہیں ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لینا تاکہ نیو آنے والی اپ ڈیٹس آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو ملتے ہیں میری اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ